اروہ بن زبیر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حجت الودا کے موقع پر حائضہ ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ابھی ہمیں ان کی وجہ سے رکنا پڑے گا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ تو مکہ لوٹ کر تواف زیارت کر چکی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے چلنا چاہیے تواف ودا کی ضرورت نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حجت الودا کہا کرتے تھے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجت الودا کا مفہوم کیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس کی سنا بیان کی پھر مسیح دجال کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرائیا ہے حضرت نمہ علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے ڈرائیا اور دوسرے بعد میں آنے والے انبیاء نے بھی اور وہ تمہی میں سے نکلے گا پس یاد رکھنا کہ تم کو اس کے جھوٹے ہونے کی اور کوئی دلیل نہ معلوم ہو تو یہی دلیل کافی ہے کہ وہ مردود کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی آنکھ ایسی معلوم ہوگی جیسے امگور کا دانا صحیح بخاری حدیث نمہ 4402 خوب سن لو کہ اللہ تعالی نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کیے ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے ہاں بولو کہ کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ آپ نے پہنچا دیا فرمایا اے اللہ تو گواہ رہیو تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا افسوس آپ نے ویلکم فرمایا ویحکم راوی کو شک ہے دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے مسلمان کی گردن مارنے لگ جاؤ صحیح بخاری حدیث نمہ 4403 زید بن عرقم رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس غزوے کیے اور حجرت کے بعد صرف ایک حج کیا اس حج کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا یہ حج حجت الودا تھا ابو عساق نے بیان کیا کہ دوسرا حج آپ نے حجرت سے پہلے مکہ میں کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 4404 ابو زرہ حرم بن عمرو بن جریر نے بیان کیا اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جریر رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا لوگوں کو خاموش کر دو پھر فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو صحیح بخاری حدیث نمہ 4405 ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبدالرحمن بن عبی بقرہ رضی اللہ عنہم نے اور ان سے ابو بقرہ رضی اللہ عنہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اصل حالت پر گھوم کر آ گیا ہے اس دن کی طرح جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا دیکھو سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں چار ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں تین لگاتار ہیں زی قدع زلحج اور محرم اور چوتھا رجب مظر جو جمادی الاول اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر علم ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہم نے سمجھا شاید آپ مشہور نام کے سوا اور کوئی نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا زلحج نہیں ہے ہم بولے کہ کیوں نہیں پھر دریافت فرمایا یہ شہر کون سا ہے ہم بولے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے ہم نے سمجھا شاید اس کا کوئی اور نام آپ رکھیں گے جو مشہور نام کے علاوہ ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے ہم بولے کہ کیوں نہیں یہ مکہ ہی ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا اور یہ دن کون سا ہے ہم بولے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر علم ہے پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا شاید اس کا آپ اس کے مشہور نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ یوم النہر قربانی کا دن نہیں ہے ہم بولے کہ کیوں نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا پس تمہارا خون اور تمہارا مال محمد نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں اور تم بہت جلد اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال کرے گا ہاں پس میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو ہاں اور جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ جسے وہ پہنچائیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو یہاں بعض سننے والوں سے زیادہ اس حدیث کو یاد رکھ سکتا ہو محمد بن سیرین جب اس حدیث کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں نے پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ یہ جملہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھے صفیان سوری نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے ان سے تارق بن شہاب نے کہ چند یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کون سی آیت انہوں نے کہا آج میں نے تم پر اپنے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اس پر عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں کھڑے ہوئے تھے یعنی حجت الودا میں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو سات عربہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو کچھ لوگ ہم میں سے عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے کچھ حج کا اور کچھ عمرہ اور حج دونوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا احرام باندھا تھا جو لوگ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے یا جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا وہ قربانی کے دن حلال ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چار سو آٹھ سعاد رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لیے تشریف لائے بیماری نے مجھے موت کے موں میں لا ڈالا تھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے جس کی وارث خالی میری ایک لڑکی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال خیرات کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارز کیا آدھا کر دوں فرمایا کہ نہیں میں نے فرمایا کہ پھر تہائی کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی بھی بہت ہے تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو کچھ بھی خرچ کروگے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود ہے تو تمہیں اس پر سواب ملے گا حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں سواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے موں میں رکھو گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا فرمایا اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کروگے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہوگا اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہوگے اور تم سے کچھ لوگوں مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا اے اللہ میرے ساتھیوں کے حجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا لیکن نقصان میں تو سعید بن خولہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے ظاہر فرمایا سحی بخاری حدیث 4409 موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا ان سے نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں اپنا سر منڈوایا تھا سحی بخاری حدیث 44010 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اصحاب نے حجت الودا کے موقع پر سر منڈوایا اور بعض دوسرے صحاب رضی اللہ عنہ نے صرف ترشوا لیا تھا سحی بخاری حدیث 44411 ابن شہاب نے بیان کیا دوسری سند اور لیس بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کھڑے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے یہ حجت الودا کا موقع تھا ان کا گدھا صف کے کچھ حصے سے گزرا پھر وہ اتر کر لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے صحیح بخاری حدیث عمر 44412 اور وہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ عسامہ رضی اللہ عنہ سے حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں رفتار کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیچ کی چال چلتے تھے اور جب کشادہ جگہ ملتی تو اس سے تیز چلتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 44413 ابو عجیوب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے موقع پر مغرب اور عیشہ ملا کر ایک ساتھ پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث عمر 44414 ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے سواری کے جانوروں کی درخواست کروں وہ لوگ آپ کے ساتھ جائش عسرت یعنی غزوہ تبوک میں شریک ہونا چاہتے تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے لیے سواری کے جانوروں کا انتظام کرا دیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم کو سواری کے جانور نہیں دے سکتا میں جب آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ غصے میں تھے اور میں اسے معلوم نہ کر سکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے میں بہت غمگین واپس ہوا یہ خوف بھی تھا کہ کہیں آپ سواری مانگنے کی وجہ سے خفا نہ ہو گئے ہوں میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خبر دی لیکن ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سنی وہ پکار رہے تھے آئے عبداللہ بن قیس میں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو جوڑے اور یہ دو جوڑے اونٹ کے لے جاؤ آپ نے چھے اونٹ انعیت فرمائے ان اونٹوں کو آپ نے اسی وقت سعاد رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا اور فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھیوں کو دے دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے یا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سواری کے لیے انہیں دیا ہے ان پر سوار ہو جاؤ میں ان اونٹوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سواری کے لیے یہ عنایت فرمائے ہیں لیکن خدا کی قسم کہ اب تمہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلنا پڑے گا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار فرمانا سنا تھا کہیں تم یہ خیال نہ کر بیٹھو کہ میں نے تم سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متعلق غلط بات کہہ دی تھی انہوں نے کہا کہ تمہاری سچائی میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا اسرار ہے تو ہم ایسا بھی کر لیں گے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے چند لوگوں کو لے کر ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جنہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دینے سے انکار کیا تھا لیکن پھر عنایت فرمایا ان صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پندرہ یحییٰ بن سمیر قفان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے حکم بن عطبہ نے ان سے مصاب بن سعاد نے اور ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوی طبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب بنایا علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون علیہ السلام تھے لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور ابو دعوت علیسی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم بن عطبہ نے اور انہوں نے کہا میں نے مصاب سے سنا صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار چار سو سولا ابن جریج نے خبر دی کہا کہ میں نے آتا سے سنا انہوں نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ مجھے صفان بن یعلا بن امیہ نے خبر دی اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ اوسرت میں شریک تھا بیان کیا کہ یعلا رضی اللہ عنہوں کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے تمام عملوں میں اسی پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے اتا نے بیان کیا ان سے صفان نے بیان کیا کہ یعلا رضی اللہ عنہوں نے کہا میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا وہ ایک شخص سے لڑ پڑا دانت سے کاتا اتا نے بیان کیا کہ مجھے صفان نے خبر دی کہ ان دونوں میں سے کس نے اپنا مقابل کا ہاتھ کاتا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے بہرحال جس کا ہاتھ کاتا گیا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاتنے والے کے موں سے جو کھینچا تو کاتنے والے کے آگے کا ایک دانت بھی ساتھ چلا آیا وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کے ٹوٹنے پر کوئی قصاص نہیں دلوایا اتا نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا وہ تیرے موں میں اپنا ہاتھ رہنے دیتا تاکہ تو اسے اونٹ کی طرح چبا جاتا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو سترہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی بستیوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جب گزرنا ہو تو روتے ہوئے ہی گزرو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا پھر آپ نے سر مبارک پر چادر ڈال لی اور بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ اس وادی سے نکل آئے صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار چار سو انیس ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے مطالق پرمایا اس معذب قوم کی بستی سے جب تمہیں گزرنا ہی ہے تو تم روتے ہوئے گزرو کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار چار سو بیس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوح کے لئے میں پانی لے کر حاضر ہوا جہاں تک مجھے یقین ہے انہوں نے یہی بیان کیا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دھویا اور جب کوہنیوں تک دھونے کا ارادہ کیا تو جبے کی آستین تنگ نکلی چنانچہ آپ نے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے اور انہیں دھویا پھر موزوں پر مسح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکیس عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے عباس بن سحل بن سعاد نے ان سے حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تابہ ہے اور یہ اہد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو بائیس حمید تویل نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینہ میں ہی رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل سے تمہارے ساتھ تھے وہ کسی حضور کی وجہ سے رک گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو تیس ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن عبداللہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس کسرہ کے پاس اپنا خط عبداللہ بن حضافہ صحمی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط بہرین کے گورنر کو دے دیں جو کسرہ کا عامل تھا کسرہ نے جب آپ کا خط مبارک پڑھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بددعا کی کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوبیس ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے موقع پر وہ جملہ میرے کام آ گیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں ارادہ کر چکا تھا کہ اصحاب جمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکر کے ساتھ شریک ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑوں انہوں نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسرا کی لڑکی کو وارث سے تخت و تاج بنایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو تشریح پیچھے ہو چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو پچیس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا انہوں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے جب میں بچوں کے ساتھ سنیت الودا کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے گیا تھا صفیان نے ایک مرتبہ ماہ الغلمان کے بجائے ماہ السبیان بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو چھبیس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے اور ان سے سائب بن یزید رضی اللہ عنہوں نے کہ مجھے یاد ہے جب میں بچوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے گیا تھا آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو ستائیس اور یونس نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے اوروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضے وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے موں میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو اٹھائیس ام فضل بن تحارس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں وَلْمُرْسِلَاتُ وَرَفَا کی قرآت کر رہے تھے اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو انتیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو مجالس میں اپنے قریب بٹھاتے تھے اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ اس جیسے تو ہمارے بچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ طرز عمل جس وجہ سے اختیار کیا وہ آپ کو معلوم بھی ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت یعنی جا نصر اللہ والفتح کے متعلق پوچھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی آپ کو اللہ تعالی نے آیت میں اسی کی اقتلاع دی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تم نے بتایا وہی میں بھی اس آیت کے متعلق جانتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو تیس سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا معلوم بھی ہے جمعرات کے دن کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں تیزی پیدا ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے وسیعت تاما لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے تو اس کے بعد پھر تم کبھی صحیح راستے کو نہ چھوڑو گے لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا حالکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تنازع نہ ہونا چاہیے بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے بیمانی کلام فرما رہے ہیں جو آپ کی شان اقدس سے بائید ہے پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو آپ سے صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے آپ نے فرمایا جاؤ یہاں شورو غل نہ کرو میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لئے تم کہہ رہے ہو اس کے بعد آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو تین چیزوں کی وسیعت کی فرمایا کہ مشرقین کو جزیر عرب سے نکال دو ایلچی جو قبائل کے تمہارے پاس آئیں ان کی اس طرح خاطر کیا کرنا جس طرح میں کرتا آیا ہوں اور تیسری بات ابن عباس نے یا سعید نے بیان نہیں کی یا سعید بن جبیر نے یا سلیمان نے کہا میں تیسری بات بھول گیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چار سو اکترس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ دوں اگر تم اس پر چلتے رہے تو پھر تم گمراہ نہ ہو سکو گے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے لیے تو اللہ کے کتاب بس کافی ہے پھر گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا بعض نے تو یہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز لکھنے کی دے دو کہ اس پر آپ ہدایت لکھوا دیں اور تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو بعض لوگوں نے اس کے خلاف دوسری رائے پر اسرار کیا جب شور و غل اور نزاز زیادہ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جاؤ عبیداللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مصیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف اور شور کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت نہیں لکھنے دی صحیح بخاری حدیث 1443 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے اوروانے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آہستہ سے کوئی بات ان سے کہی جس پر وہ رونے لگیں پھر دوبارہ آہستہ سے کوئی بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگیں پھر ہم نے ان سے اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ کی وفات اسی مرض میں ہو جائے گی میں یہ سن کر رونے لگی دوسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب سرگوشی کی تو یہ فرمایا کہ آپ کے گھر کے آدمیوں میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی تو میں ہنسی تھی صحیح بخاری حدیث سمر 4433 4434 شعبہ نے بیان کیا ان سے سعاد نے ان سے عروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سنتی آئی تھی کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا جاتا ہے پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا آپ اپنے مرض الموت میں فرما رہے تھے آپ کی آواز بھاری ہو چکی تھی آپ آیت مَعَلَّوِيْنَا عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْعَخِ کی تلاوت فرما رہے تھے یعنی ان لوگوں کے ساتھ ان پر اللہ نے انام کیا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پہنٹس مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے سعاد بن ابراہیم نے ان سے عروب بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بار بار فرماتے تھے اللہم رفیق العلا اے اللہ مجھے میرے رفاقہ انبیاء اور صدقین میں پہنچا دے جو عالی علیین میں رہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھتیس شعب نے خبر دی انہیں زہری نے کہ عروب بن زبیر نے کہا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تندرستی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی گئی تو پہلے جنت میں اس کی قیامگاہ اسے ضرور دکھا دی گئی پھر اسے اختیار دیا گیا راوی کو شک تھا کہ لفظ یحیاء ہے یا الخیر یا بخیر دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور وقت آ گیا تو سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران پر تھا اور آپ پر غشی تاری ہو گئی تھی جب کچھ ہوش ہوا تو آپ کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف اٹھ گئی اور آپ نے فرمایا اللہم فی رفیق العالی میں سمجھ گئی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی دنیاوی زندگی کو پسند نہیں فرمائیں گے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ نے تندرستی کے زمانے میں فرمائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو سنتیس افان بن مسلم نے بیان کیا ان سے سخر بن جویریہ نے ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواق استعمال کیلئے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواق کی طرف دیکھتے رہے چنانچہ میں نے ان سے مسواق لے لی اور اسے اپنے داتوں سے چبا کر اچھی طرح جھاڑنے اور ساف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی آپ نے وہ مسواق استعمال کی جتنے عمدہ طریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواق کر رہے تھے میں نے آپ کو اتنی اچھی طرح مسواق کرتے کبھی نہیں دیکھا مسواق سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا فی رفیق الاعلا تین مرتبہ اور آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سر مبارک میری ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ارتیس عربہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر معوزتین سور فلق اور سور ناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے پھر جب وہ مرض آپ کو لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں معوزتین پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سون تالس حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وفات سے کچھ پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے ان کا سہارہ لیے ہوئے تھے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر اور میرے رفیقوں سے مجھے ملا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چالیس ابو ایوانہ وعدہ یشکری نے بیان کیا ان سے حلال بن نبی حمید وزان نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالی نے یہودیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ یہ قبر بھی کھلی رکھی جاتی لیکن آپ کو یہ قطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی سجدہ نہ کیا جانے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکتالیس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا اور آپ کے مرض نے شدت اختیار کر لی تو تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہ سے آپ نے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کے لیے اجازت مانگی سب نے جب اجازت دے دی تو آپ میمون رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے آپ دو آدمیوں کا سہار علیہ ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں زمین سے گھسٹ رہے تھے جن دو صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہار علیہ ہوئے تھے ان میں ایک عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے اور ایک اور صاحب عبیداللہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی خبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دی تو انہوں نے بتلایا معلوم ہے دوسرے صاحب کا نام عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا کون ہے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا مجھے تو نہیں معلوم ہے انہوں نے بتلایا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں آ گئے اور تکلیف بہت بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ ساتھ مشکیز پانی کے بھر کر لاؤ اور مجھ پر ڈال دو ممکن ہے اس طرح میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرنے کے قابل ہو جاؤں چنانچہ ہم نے آپ کو آپ کے زوجہ متحرہ افسر رضی اللہ عنہ کے ایک لگن میں بٹھایا اور انہیں مشکیزوں سے آپ پر پانی دھارنے لگے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ بس ہو چکا بیان کیا کہ پھر آپ لوگوں کے مجمع میں گئے اور نماز پڑھائی اور لوگوں کو خطاب کیا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چار سو بیالیس عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شدت مرض کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے پھر جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے آپ اسی شدت کے عالم میں فرماتے تھے یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس طرح آپ اپنی امت کو ان کا عمل اختیار کرنے سے بچتے رہنے کی تاقید فرما رہے تھے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چار سو ترالیس چار ہزار چار سو چوالیس عبیداللہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس معاملہ یعنی ایام مرض میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا میں بار بار آپ سے صرف اس لیے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا لوگ اس سے کبھی محبت نہیں رکھ سکتے بلکہ میرا خیال تھا کہ لوگ اس سے بدفالی لیں گے اس لیے میں چاہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم نہ دیں اس کی روایت ابن عمر ابو موسیٰ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے صحیح بخاری حدیث سمت چار ہزار چار سو پینتالیس یزید بن الہاد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میں ری ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزا کی شدت کو برا نہیں سمجھتی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چار سو چھالیس عبداللہ بن قعب بن مالک انساری نے خبر دی اور قعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان تین صحابہ میں سے ایک تھے جن کی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی توبہ قبول ہوئی تھی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا ابو الحسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مزاج کیا ہے انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب آپ کو افاقہ ہے پھر عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم خدا کی قسم تین دن کے بعد زندگی گزرنے پر مجبور ہو جاؤگے خدا کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے صحت نہیں پاسکیں گے موت کے وقت بنو عبدالمطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے اب ہمیں آپ کے پاس سے چلنا چاہیے اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطالق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وسیعتیں کر دیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے مطالق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے میں تو ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق کچھ نہیں پوچھوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو سنتالیس ابن شہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑھے ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹن لگے تاکہ صف میں آ جائیں آپ نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں انسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نماز توڑنے ہی کو تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو پھر آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال لیا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چار سو اٹالیس ابن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں آئش رضی اللہ عنہ کے غلام ابو عمرو زکوان نے کہ آئش رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میرے اور آپ کی تھوک کو ایک ساتھ جمع کیا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مسواق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوتے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواق کو دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے پوچھا یہ مسواق آپ کے لئے لے لوں آپ نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا میں نے وہ مسواق ان سے لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبانا سکے میں نے پوچھا آپ کے لئے میں اسے نرم کر دوں آپ نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا میں نے مسواق نرم کر دی آپ کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا چمڑے کا یا لکڑی کا راوی حدیث عمر کو اس سلسلے میں شک تھا اس کے اندر پانی تھا آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ موت کے وقت شدت ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے فی رفیق العالی یہاں تک کہ آپ رہلت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چار سو انچاس ہشام بن اوروان نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ منع ذو الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے کہ کل میرا قیام کہاں ہوگا کل میرا قیام کہاں ہوگا آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے منتظر تھے پھر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کے اجازت دے دی اور آپ کی وفات انہیں کے گھر میں ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن قائدے کے مطابق میرے یہاں آپ کے قیام کے باری تھی رہلت کے وقت سر مبارک میرے سینے پر تھا اور میرا تھوک آپ کے تھوک کے ساتھ ملا تھا انہوں نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں استعمال کے قابل میں سواک تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو انہوں نے مسواک مجھے دے دی میں نے اسے اچھی طرح چبایا اور جھاڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی پھر آپ نے وہ مسواک کی اس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچاس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابن عبی ملیکہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جب آپ بیمار پڑے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اس بیماری میں بھی آپ کے لیے دعا کرنے لگی لیکن آپ فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا فر رفیق العالی فر رفیق العالی اور عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی پہلے میں نے اسے چبایا پھر صاف کر کے آپ کو دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواق کی جس طرح پہلے آپ مسواق کیا کرتے تھے اس سے بھی اچھی طرح سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواق مجھے انعیت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا یا راوی نے یہ بیان کیا کہ مسواق آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس طرح اللہ تعالی نے میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع کر دیا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاون عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں ابو سلمہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قیامگاہ سخ سے گھولے پر آئے اور آ کر اترے پھر مسجد کے اندر گئے کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے ناش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسا دیا اور رونے لگے پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو خدا کی قسم اللہ تعالی آپ پر دو مرتبہ موت تاری نہیں کرے گا جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر تاری ہو چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو باون چار ہزار چار سو ترے پن ابو سلمان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ بیچ جاؤ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیچنے سے انکار کیا اتنے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آگئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بات فرمایا اما بعد تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں ارشاد الشاکرین تک ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا خدا کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا ظاہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چون یحییٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے صفیان بن آئینہ نے ان سے موسیٰ بن ابی آئیشہ نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بوسا دیا تھا صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار چار سو پچپن چار ہزار چار سو چھپن چار ہزار چار سو ستاون یحییٰ بن سعید نے بیان کیا عبداللہ بن عبی شعبہ کی حدیث کی طرح لیکن انہوں نے اپنی اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم آپ کے موں میں دوا دینے لگے تو آپ نے اشارے سے دوا دینے سے منع کیا ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات ناگواری ہوتی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے اس لیے ہم نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے موں میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے صرف عباس رضی اللہ عنہ اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریف نہیں تھے اس کی روایت ابن زراد نے بھی کی ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھاون اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص وسیعت کی تھی تو انہوں نے بتلایا یہ کون کہتا ہے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ نے تشت مانگوایا پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کب وسیع بنا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو انسٹھ طلحہ بن مصرف نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن نبی اوفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وسیع بنایا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وسیعت کرنا کیسے فرض ہے یا وسیعت کرنے کا کیسے حکم ہے انہوں نے بتایا کہ آپ نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ساٹھ عمرو بن حارس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑے تھے نہ دینار نہ کوئی غلام نہ باندھی سوا اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اور آپ کا ہتھیار اور کچھ وہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجاہدوں اور مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکسٹھ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچینی بہت بڑھ گئی تھی حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آہ ابباجان کو کتنی بیچینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا آج کے بعد تمہارے ابباجان کی یہ بیچینی نہیں رہے گی پھر جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی آئے ابباجان آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے آئے ابباجان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں پھر جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیئے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا انس تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو باسٹھ ظاہری نے بیان کیا انہیں سعید بن مسیب نے کئی اہل علم کی موجودگی میں خبر دی اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سہت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیامگاہ دکھائی گئی پھر اختیار دے دیا گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وقت آپ پر غشی تاری ہو گئی جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور فرمایا اللہم رفیق العلاء اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے اور مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو آپ حالت سہت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا کہ اللہم رفیق العلاء صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترے سٹھ شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے یہجہ بن نبی کسیر نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوسط کے بعد مکہ میں دس سال تک قیام کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں بھی دس سال تک آپ کا قیام رہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چونسٹھ چار ہزار چار سو پینسٹھ لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عربہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے عمر ترے سٹھ سال تھی ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سعید بن مصیب نے بھی اسی طرح خبر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھے سٹھ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نقعی نے ان سے اسود بن یزید اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے ذراہ ایک یہودی کے جہاں تیس ساتھ جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو سڑ سٹھ موسیٰ بن اقبہ نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عسیمٰ بن زائد رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی امارت پر اعتراض کیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم موسیٰ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے ہو حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چار سو سو سٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا بعض لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کیا اور فرمایا اگر آج تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر اسی طرح اعتراض کر چکے ہو اور خدا کی قسم اس کے والد زید رضی اللہ عنہ امارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ یعنی عسامہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چار سو انہتر عمرو بن حارس نے خبر دی انہیں عمرو بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے عبد الرحمن بن عصیلہ سنا بحی سے جناب ابو الخیر نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کب ہجرت کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ ہم ہجرت کے ارادے سے یمن سے چلے ابھی ہم مقام جحفہ میں پہنچے تھے کہ ایک سوار سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ان سے مدینہ کی خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پانچ دن ہو چکے ہیں میں نے پوچھا تم نے لیلت القدر کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن بلال رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کے سات دنوں میں ایک تاقرات ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو ستر ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوے کیے تھے انہوں نے بتایا کہ سترہ میں نے پوچھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے فرمایا کہ انیس صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو اکھتر براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ غزووں میں شریک رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو بہتر معتمر بن سلمان نے بیان کیا ان سے کہمس نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے اور ان سے ان کے والد بریدہ بن حسائب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ غزووں میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو تہتر ابو سعید بن مغالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ ﷺ نے مجھے اسی حالت میں بلائا میں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر بعد میں میں نے حاضر ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا استجیبنا اللہ و لرسول اذا دعاکم اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا یہی وہ سبہ مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو چوہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولدعالدین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو پچھتر قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زورے نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور آپس میں کہیں گے بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور میں آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور ارض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا آپ کے لئے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے آپ ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں تاکہ آج کسی مسیبت سے ہمیں نجات ملے آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لائق نہیں ہوں وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بعد زمین والوں کی طرف مابوس کیا تھا سب لوگ نوح علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور وہ اپنے رب سے اپنے سوال کو یاد کریں گے جس کے متعلق انہیں کوئی علم نہیں تھا ان کو بھی شرم آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور تورات دی تھی لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی عذر کر دیں گے کہ مجھ میں اس کی جرت نہیں ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم داونگیر ہوگی کہیں گے تمہیس علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے لیکن عیسی علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی حمت نہیں تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت مل جائے گی پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا اور پھر جب واپس آؤں گا تو اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا اور شفاعت کروں گا اس مرتبہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی جنہیں میں جنت میں داخل کراؤں گا چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہانم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہانم میں رہنا ضروری قرار دیا ہے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قرآن کی روح سے دو زخم قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیحہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دو زخمے رہیں گے جن کے لیے خالدین فیحہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دو زخمے رہیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھے اتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے میں نے ارز کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے میں نے پوچھا اور اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو صحیح بخاری حدیث امرہ چار ہزار چار سو ستتر سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمار یعنی کھنبی بھی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے صحیح بخاری حدیث امرہ چار ہزار چار سو اٹھتر محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے ان سے عبداللہ بن مبارک نے ان سے معمر نے ان سے حمام بن بنبا نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حتتہ کہتے ہوئے یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے لیکن وہ الٹے چوتنوں کے بل گھسرتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ حتتہ کو بھی بدل دیا اور کہا حبزہ سی شعرہ یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ دانا بال کے اندر ہونا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو اناسی انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایسی تین چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بتلائیے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابی جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کے متعلق بتایا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی من کان عدو لجبریل فئنہو نزلہو علا قلبک اور ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لائے گی اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہو بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے بعد میں جب یہودی آئے تو آن رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں وہ کہنے لگے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس سے انہیں پناہ میں رکھے اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بتر ہے اور سب سے بتر شخص کا بیٹا ہے اور ان کی توہین شروع کر دی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو ایسی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم میں سب سے بہتر قاری قرآن عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ عالی رضی اللہ عنہ قضاء یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے باوجود ہم عبی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے جو عبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ وَمَا نَنْسَقُ مِنْ آیَاتِهِ اَوْنُنْ سَاحَا الَخْ ہم نے جو آیت منسوخ کی یا اسے بھلایا تو پھر اس سے اچھی آیت لائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاسی نافع بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لئے یہ مناسب نہیں تھا اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے یہ مناسب نہیں تھا اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لئے اولاد بتاتا ہے میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لئے بیوی یا اولاد بناؤں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین مواقع پر اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والے حکم سے میری رائے نے پہلے ہی معافقت کی یا میرے رب نے تین مواقع پر میری رائے کے معافق حکم نازل فرمایا میں نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہوتا کہ آپ مقام ابراہیم کو تواف کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ بناتے تو بعد میں یہی آیت نازل ہوئی اور میں نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ آپ مہات المومنین کو پردے کا حکم دیتے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب پردے کی آیت نازل فرمائی اور انہوں نے بیان کیا اور مجھے بعض ازواج متحرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی خبر ملی میں ان کے یہاں گیا اور ان سے کہا کہ تم بعض آجاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدل دے گا بعد میں ازواج متحرات میں سے ایک کہ یہاں گیا وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کو اتنی نصیحتیں نہیں کرتے جتنی تم انہیں کرتے رہتے ہو آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کوئی تاجب نہ ہونا چاہیے اگر اس نبی کا رب تمہیں طلاق دلا دے اور دوسری مسلمان بیویاں تم سے بہتر بدل دے آخر آیت تک اور ابن مریم نے بیان کیا انہیں یحیٰ بن عیوب نے خبر دی ان سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے آنس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترہ سی امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتی نہیں ہوں کہ جب تمہاری قوم قریش سے قابل کی تعمیر کی تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے اسے کم کر دیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق پھر سے قابل کی تعمیر کیوں نہیں کروا دیتے آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی کفر سے نکلی نہ ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکنوں کا جو حتیم کے قریب ہیں تواف کے وقت چھونا اس لیے چھوڑا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے بنیاد کے مطابق مکمل نہیں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوراسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب یہودی تورات کو خود عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تم تقزیب کرو بلکہ یہ کہا کرو آمنا باللہ وما انزلہ علینا یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچھاسی ابو نائیم نے بیان کیا کہا میں نے زہیر سے سنا انہوں نے ابو عسیق سے اور انہوں نے براب نازب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ یا سترہ مہینے تک نماز پڑھی لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کعبہ ہو جائے آخر ایک دن اللہ کے حکم سے آپ نے آسر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھی جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی ان میں ایک صحابی مدینہ کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے اس مسجد میں لوگ رکو میں تھے انہوں نے اس پر کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبے کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ان کے متعلق ہم کیا کہیں ان کے نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ ایسا نہیں تمہاری عبادات کو ضائع کرے بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو چھے آسی ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو صعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا وہ عرض کریں گے لبیک و سعادیہ کا یا ربی اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے میرا پیغام پہنچایا تھا وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کیا آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا اور رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے یہی مراد ہے اللہ کے اس ارشاد سے کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وست بنایا تاکہ تم لوگوں کے لئے گواہی دو اور رسول تمہارے لئے گواہی دیں آیت میں لفظ وست کے معنی عادل منصف بہتر کے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستا سی یحیہ نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ لوگ مسجد قبعہ میں صحب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے کیا آپ نماز میں قابے کی طرف مو کریں لہذا آپ لوگ بھی قابے کی طرف روح کر لیں سب نمازی اسی وقت قابے کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھاسی انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میرے سوا ان صحابہ رضی اللہ عنہوں میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی اور کوئی اب زندہ نہیں رہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو نواسی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ لوگ مسجد قبعہ میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب وہاں آئے اور کہا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے کہ نماز میں قابے کی طرف مو کریں پس آپ لوگ بھی اب قابے کی طرف روح کر لیں راوی نے بیان کیا کہ لوگوں کا مو اس وقت شام بیت المقدس کی طرف تھا اسی وقت لوگ قابے کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو نوے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ لوگ مسجد قبعہ میں صبح کے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب مدینہ سے آئے اور کہا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ قابے کی طرف مو کر لیں اس لئے آپ لوگ بھی قابے کی طرف پھر جائیں اس وقت ان کا مو شام کی طرف تھا چنانچہ سب نمازی قابے کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکٹانوے ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے برعاب نعازب رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی پھر اللہ نے ہمیں قابے کی طرف مو کرنے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو بانوے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا سنا انہوں نے بیان کیا کہ لوگ قبا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابہ آئے اور کہا کہ رات قرآن نازل ہوا ہے اور قابے کی طرف مو کر لینے کا حکم ہوا ہے اس لیے آپ لوگ بھی قابے کی طرف مو کر لیں اور جس حالت میں ہیں اسی طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ سنتے ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم قابے کی طرف متوجہ ہو گئے اس وقت لوگوں کا مو شام کی طرف تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو تیرانوے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ابھی لوگ مسجد قبا میں صبح کے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک آنے والے صحابہ آئے اور کہا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو قابے کی طرف مو کرنے کا حکم ہوا ہے اس لیے آپ لوگ بھی اسی طرف مو کر لیں وہ لوگ شام کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن اسی وقت قابے کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چورانوے امام مالک نے خبر دی انہیں حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان دنوں میں نوع عمر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے صفہ اور مروہ بے شک اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان نام درفت یعنی صحیح کرے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں جیسا کہ تمہارا خیال ہے اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کے صحیح نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا لیکن یہ آیت انسار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اسلام سے پہلے انسار منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا اور انسار صفہ اور مروہ کے صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو انہوں نے صحیح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی صفہ اور مروہ بے شک اللہ کی یاد کے آرچیزوں میں سے ہیں سو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچانوے آسم بن سلیمان نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفہ اور مروہ کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ اسے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح سے رک گئے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ارشاد آئیت اوفو بہمہ تک یعنی بے شک صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس ان کی صحیح کرنے میں حج اور عمرے کے دوران کوئی گناہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھانوے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عامش نے ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور میں نے ایک اور بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور میں نے یوں کہا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا تو وہ جنت میں جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستانوے عمروں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دیت نہیں تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کہ تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرص کیا گیا آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت ہاں جس کسی کو اس کے فریق مقتول کے طرف سے کچھ معافی مل جائے تو معافی سے مراد یہی دیت قبول کرنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھانوے حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھانوے حمید نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ انہوں نے کہ میری پھپی ربی نے ایک لڑکی کے دان توڑ دیئے پھر اس لڑکی سے لوگوں نے معافی کی درخواست کی لیکن اس لڑکی کے قبیل والے معافی دینے کو تیار نہیں ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور قصاص کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں تھے چنانچہ آپ نے قصاص کا حکم دے دیا اس پر انصب نظر رضی اللہ انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ربی رضی اللہ انہ کے دانت توڑ دیے جائیں گے نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض کیا ہے ان کے دانت نہ توڑے جائیں گے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انص کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہی ہے پھر لڑکی والے راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر ہی دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4500 مجھے مجھے 0 0 0 0 0 Sans موسیقی